جنگ عظیم دوم ایک عالمی جنگ تھی جو 1949 سے شروع ہی اور 1945 میں ختم ہوئی جنگ عظیم دوم کا بیج اس وقت بہت دیا گیا تھا جب معاہدہ ورسائی پر دستخط ہوئے تھے لیکن اس کا باقاعدہ آغاز 1 ستمبر 1949 کو جب جرمنی نے پولین پر حملہ کیا اور برطانیہ نے جرمنی کی خلاف جنگ کا اعلان کر دیا 1918 سے 1949 تک یورپ کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ برطانیہ اس کا خواہان تاکہ ہٹلر زیادہ سے زیادہ طاقت پکڑ جائے اسی عرصے اس نے چیکو سلواکیہ کے اس سے علایدہ کیا اور پھر پورے چیکو سلواکیہ پر جرمنوں کا قبضہ ہونے پر بھی برطانیہ خاموش رہا کہ ہٹلر کی حکومت مضبوط ہو جائے تاکہ وہ روس پر حملہ کرے مگر جب ہٹلر نے روس پر حملہ کرنے کی بجائے پولین پر حملہ کر دیا تو انگریز گبرہ اٹھے اور انہوں نے پولین کی حمایت میں نازی جرمنی کے خلاف اتیار اٹھائے یکم ستمبر 1949 کو جرمنی نے پولین پر حملہ کیا تین ستمبر برطانیہ اور فرانس نے جرمنی کے خلاف اعلان جنگ کیا اٹھائی ستمبر جرمنی اور روس پولین کی تقسیم کے بارے میں معاہدہ ہوا تیس نومر کو روس نے فنلین پر حملہ کر دیا فنلین پر حملے کے بعد جرمنی نے روس کو بھی اپنا دشمن بنا لیا نو اپریل 1940 کو جرمنی نے ڈنمارک پر قبضہ کر لیا اور نارویہ پر حملہ کیا دس مئی کو جرمنی نے بیلجیہ محالین اور لگزمبر پر حملہ کیا انہی دن چرچل وزیر آزم بنا دس جن کو اٹھائی نے فرانس کے خلاف جنگ کا اعلان کیا تیرہ جن کو جرمنی نے پیرس پر قبضہ کیا بائیس جن کو فرانس نے ہتیار ڈال دی ستائیس ستمبر کو جرمنی اٹھائی جاپان کا سیح طاقتی معاہدہ ہوا چودہ اپریل 1941 میں روس اور جاپان نے معاہدہ غیر جانداری کر دیا بائیس جن کو روس پر جرمنی نے حملہ کر دیا پچیس تا انہتیس اگست برطانی اور روس کا ایران پر حملہ اور قبضہ ہوا سات دسمبر کو جنگ میں اعلان کے بغیر جاپان نے شمول تیختیار کی آٹھ دسمبر کو جاپان نے امریکہ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا گیارہ ستمبر کو جرمنی اور اٹالی کی طرف سے امریکہ کے خلاف اعلان جنگ ہوا چبیس جولائی 1943 میں مسئولینی کی حکومت کا تختہ اولد دیا گیا اور وہ گرفتار ہوا نو ستمبر 1943 کو اٹالیین اتحادیوں کے آگے ہتھیار ڈال دیئے مسئولینی کو خود عوام نے چھوک پر پانسی دینے کے بعد باغ لگا دی جون 1944 میں اتحادی جیوش سرزمین فرانس پر اتری فرانسیسی جیش نے جرمن جیش سے بری طرح شکست کھائی اور ہتھیار ڈال دیئے بعد میں سب موت کے گاٹ اتھار دیے گئے جرمنی کا زوال اسٹالن گرات کی بیانگ جنگ سے شروع ہی جرمن جیش بلا شبہ کامیابتی لیکن سردی اور برفباری نے ان کی شکست یقینی بنائی دی اٹھائیس اپریل 1945 کو مسئولینی کو اٹھالوی عوام نے پانسی دے دی تیس اپریل 1945 کو ہٹلر نے خودکشی کر لی سات مئی کو جرمنی نے ہتھیار ڈال دیئے چھے اگست کو جاپان کی شہر ہیروشیمہ پر امریکہ نے ایٹم بم گرایا نو اگست کو جاپان کا دوسرا شہر ناگہ ساکی ایٹم بم کا نشانہ بنا چودہ اگست کو جاپان نے ہتھیار ڈال دیئے اور اسی طرح دوسری جنگ عظیم کا خاتمہ ہوا